اس کی پریشانی دور ہوگی جہاں تک گریلو پریشانیوں کا تعلق ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ جس سے باہمی تعلقات میں بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے بعض افراد کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہوتا ہے بعض لوگ جھگڑالو ہوتے ہیں بعض لوگ شکی مزاج کے ہوتے ہیں بعض لوگ کو اوچھا بولنے کی عادت ہوتی ہے بعض لوگ دوسروں کو مختلف باتوں پر زچ کرتے رہتے ہیں بعض لوگ اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے نہیں نبھاتے تو یہ تمام چیز ہیں صرف نہ یہ کہ ایسے انسان کو خود بلکہ اس کے آس پاس رہنے والوں کو عذیت میں مبتلا کر دیتی ہیں اب اس میں انسان بعض کو سمجھانے سے بھی کام لیتا ہے دوسروں سے بھی مدر لیتا ہے لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو صحابہ کرام تو اپنی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو اللہ سبحانو تعالی سے مانگتے تھے تو اگر گھر کے اندر کسی قسم کی ناچاکی یا پریشانی ہے تو اس سلسلے میں بھی ہمیں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کو جو مشکل پیدا کر رہا ہے سمجھانا بھی چاہیے جہاں تک لڑائی جگڑے کا تعلق ہے تو اسے منافقت کی علامت بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی چار علامتیں ہیں ان میں سے یہ کہ بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ خلافی کرے امانت میں خیانت کرے اور جب وہ جھگڑا کرے تو گالی دے یعنی جھگڑتا بھی ہے اور گالی بھی دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند آدمی وہ ہے جو بہت جھگڑا لو ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسے شخص سے محبت نہیں کرتے اس لیے اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو اس کی بات توجہ سے سن لیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنا اور دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا یہ درست نہیں پھر اسی طرح مومن جو ہے وہ کبھی بد اخلاق نہیں ہوتا اور بد اخلاقی پھر منافقت کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نسب نامیں کسی کے لیے گالی کا سبب نہیں ہیں تم سب آدم کی اولاد ہو ایک دوسرے کے قریب ہو دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فوش گو ہو بد کلام ہو بخیل ہو اور بزدل ہو پھر اسی طرح آپس میں محبتوں کا نہ ہونا بہن بھائیوں میں نہ چاکی ہے شہر بی بی میں نہ چاکی یا والدین کے ساتھ محبت کا نہ ہونا یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور ایک عذاب بھی ہو سکتا ہے مومن تو محبت کرنے والا ہوتا ہے اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو محبت کرتا نہیں اور لوگ اس سے محبت نہیں کرتے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ خاندان کے اندر باہم محبت پائے جائے گھرے لیو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے اگر آپس میں ایک دوسرے سے پیار محبت اور ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں پھر اسی طرح بعض اوقات گھرے لیو زندگی میں بدگمانیاں بہت تکلیف دیتی ہیں یا کر کے کچھ اپراد سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہوئے دوسروں کے خلاف بدگمانی پال لیتے ہیں تو اس سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح گھرے لیو پریشانیوں میں گھر کا تنگ ہونا بھی ایک عذاب کی شکل ہے اس لیے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کرنے کے بعد جو دعا سکھائی اس میں خاص طور پر یہ دعا آتی ہے کہ اللہ میرے گھر میں وسط پیدا کر دے یعنی ایک تو دلوں میں وسط ہو اور دوسرا یہ ہے کہ جگہ بھی کشادہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں بدبختی میں سے ہیں عورت جب تو اسے دیکھے تو وہ تجھ کو بری لگے اور وہ تجھ پر اپنی زبان چلائے اور اگر تو اس سے غائب ہو تو وہ اپنے نفس کی اور تیرے مال کی حفاظت نہ کرے دوسرے مریل سواری کہ اگر تو اسے مارے اور چلائے تو تجھ کو تھکا دے اور اگر اسے چھوڑ دے تو تجھے جل تیرے ساتھیوں تک نہ پہنچائے اور ایسا گھر جو تنگ اور کم سہولتوں والا ہو تو اس لیے اگر انسان ایسی کسی تکلیح میں مبتلا ہے تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ کوشش کے ساتھ ساتھ انسان دعا کرے اسی طرح خرچ میں کمی وسائل میں کمی مال میں کمی یہ تمام چیزیں بھی عموماً گھروں کے اندر جھگڑے پیدا کر دیتی ہیں کھانے پینے کی قلت بنیادی ضروریات کا پورا نہ ہونا تو ایسی صورت میں بھی انسان اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اور اس کے لیے ساتھی کوشش بھی ضروری ہے کوشش میں سب سے پہلے تھے یہ کہ انسان لڑائی جھگڑا چھوڑے صبر و ضبط کی عادت ڈالے برداشت و تحمل کی عادت اپنے اندر پیدا کرے اپنے اخلاق کو بہتر بنائے ایک حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی گھرانے پر خیر و برکت نازل فرمانا چاہتے ہیں تو اس گھر والوں کے اندر نرمی پیدا کر دیتے ہیں اور ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر و بلائی سے محروم کر دیا گیا تو اس لیے گھر کے ہر فرد کو اپنے اپنے رویے پر غور کرتے ہوئے اپنے اخلاق کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور دوسروں سے توقعات زیادہ رکھنے کی بجائے اپنا طرز عمل اچھا کرنے کی ضرورت ہے اور گھر والوں کے ساتھ بہترین ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں تم سب کی نسبت اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہوں یعنی آپ نے اپنی مثال دی کہ میں سب سے اچھا سلوک اپنے گھر والوں سے کرتا ہوں تو تمہیں بھی اگر اچھا بننا ہے تو ایسا ہی کرنا ہوگا پھر اسی طرح گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا حسن بسکی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و ایال کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں پھر اسی طرح پیار و محبت سے رہنا اگر لڑائی جگڑا ہو بھی جائے یا کوئی غلط فہمی پیدا بھی ہو جائے تو اس وقت خاموشی اختیار کر لینا مناسب وقت کا انتظار کر کے اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ نے گھرے لو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جو بہترین ہدایت ہمیں قرآن مجید میں دی ہے وہ ہے افو درگزر سے کام لینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو بے شک تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں سو ان سے ہوشیار رہو اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بڑا عجر ہے واللہ اندہو عجر نظیم اور جو اللہ ہے اسی کے پاس بہت بڑا عجر ہے یعنی انسان کو بعض اوقات اپنی ہی بیوی یا بیوی کو اپنی ہی شوہر سے اور بعض اوقات اپنے ہی بچوں سے یا اپنے ہی والدین سے دشمنی کا اندیشہ ہو سکتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے مصیبت اور بلا ہو سکتے ہیں گزارا نہیں ہو سکتا جب تک ایک دوسرے کو معاف نہ کریں زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی جب تک انسان دوسروں کی قصور اور غلطیاں ان سے درگزر نہ کریں کیونکہ ہر انسان کبھی غصے کی وجہ سے کبھی جہالت کی وجہ سے کبھی جلدوازی کی وجہ سے کبھی لوگوں کے اکسانے پر اپنے پیاروں کے ساتھ زیادتیاں کر جاتا ہے ایسی صورت میں انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار ہو تو اسے معاف کرتے رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا گیا تو زدہ عشاء کہتی ہے کہ آپ تان و تشنی کرنے والے نہ تھے یعنی تانے نہیں دیتے تھے یعنی اگر کسی سے